بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَحِحْ بِمَا عِنْدَكَ يَقِينِ شرح دعائے مکارم الاخلاق ہم نیت پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے اب یقین پر کیونکہ پہلے جو جملہ تھا اے خدا مجھے افضل یقین اطافرما اب جملہ ہے وَصَحِحْ بِمَا عِنْدَكَ يَقِينِ اے خدا یہاں پر تھوڑی علمی بحث ہے کہ یہ جو بما ہے یہ متعلق ما قبل ہے یا ما بعد ہے تو میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا بس خلاصہ یہ کہ اے خدا مجھے ایسا بنا جو یقین تمہارے پاس ہے وہ یقین مجھے اطا کر مثال کے طور پہ جو رزق ہے جو عزت ہے جو مال ہے جو دولت ہے یہ سب کچھ تمہاری اطا ہے مجھے تو اس رزق میں اس مال میں اس دولت میں ہر معاملے میں خدا مجھے یقین اطا کر اور مجھے ثابت قدم بنا بعض اوقات ہم علم تو رکھتے ہیں کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس پر مجھے یقین بھی اطا کر مجھے ثابت قدم بھی بنا یعنی میں پیسوں پر یقین نہ رکھوں جو تم نے عزت دی ہے میں اس عزت پہ یقین نہ رکھوں بلکہ یقین میں تیری ذات پہ رکھوں ان تمام تر چیزوں کو میں وسیلہ سمجھوں اب صحیح کا مطلب کیا ہے صحیح یقینی صحیح یعنی مجھے ثابت قدم بنا جس طرح ہم نے وفر کا ترجمہ کیا ازدیاد یعنی زیادہ کی معنی میں تھا صحبات قدم کی معنی میں بھی آتا ہے اسی طرح میرے یقین کو ثابت قدم رکھ بما اندک جو جو چیزیں تم نے مجھے اطا کی ہیں ان سب میں مجھے یقین اطا فرما یعنی میں ان چیزوں پر یقین نہ رکھوں بلکہ میں تمہاری ذات پر یقین رکھوں تو ازان محترم یقین ایک ایسی صفت ہے کہ یہ صفت علماء فرماتے ہیں یہ قلبی صفت ہے یعنی یہ انسان کے قلب کی صفت ہے ہم نے ارز کیا کہ یہ منازل یقین انبیاء میں بھی الگ الگ تھے مومنوں میں ہمارے وجود میں اگر ہو تو بہت ذرہ ہو یہی دعا کرو جو ہے خدا اسی کو باقی رکھے ہم نے کہا تھا کہ میں تھوڑا پھر دہرا دیتا ہوں یقین کی حوالے سے کہ یقین دو علموں کو کہتے ہیں ایک علم تو سب کو ہے مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان اللہ اللہ کل شیئن قدیر آپ کہیں گے ہاں اللہ اللہ کل شیئن قدیر ہے میں آپ کہوں کہ مولا مشکل کشاں ہیں آپ کہیں گے ہاں مشکل کشاں ہیں میں آپ کہوں رسول خدا کی دربار میں اگر جائے جائے رسول خدا سے کسی چیز کا طلب کی جائے استغاثہ کیا جائے کیا رسول خدا آواز سنتے ہیں آپ کہیں گے ہاں یقیناً آواز سنتے ہیں لیکن یہ علم ہے ہمیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں یقین ایک کامل بھی ہے میں نے کہا تھا یقین دو علموں کا نام ہے ایک علم جیسے اگر آپ کو کہتا ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے یہ علم ہے یعنی آج ہفتے کا دن ہے ایک مرتبہ میں آپ کو کہتا ہوں کہیں اتوار تو نہیں ہے آپ شک میں پڑ جاتے ہیں تردید میں پڑ جاتے ہیں میں اور مثال آسان دے کر کروں مثال کے طور پر آپ ایک گھر میں ہیں وہ گھر کمپلیٹلی خالی ہے اس کے ایک روم میں جا کے آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ روم بھی بالکل خالی ہے یعنی آپ کو علم ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے ٹوٹلی گھر خالی ہے لیکن پھر بھی رات کو آپ سوتے وقت تھوڑا ڈرتے ہیں یعنی آپ کو علم تو ہے گھر خالی ہے لیکن آپ کو ڈر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک جسے عربی میں ریپ کہتے ہیں علف لامی مزالک الكتاب وہ لاری بفی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن ہم اسی کتاب کو پڑھتے ہیں شک کرتے ہیں مثال کے طور پر خدا کہتا ہے کہ شادی کرو یغنیم اللہ ہم ان فضل میں تمہیں اپنے فضل سے غنی بنا دوں گا تو ہم لیکن شک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہیں وہ ایسا نہ ہو اس سے مراد یہ نہ ہو اس سے مراد وہ نہ ہو تو ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا اتنے سال گزر گئے وہاں میں زمانہ نہیں آئے تو کہنا نہیں چاہتے بیچارے علم تو ہے مولا ہے لیکن ہے کہیں نہ کہیں شک میں مبتلا ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر خادر ہے لیکن ہم کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک ہے جیسے میں نے کہا تھا آج جمعہ کا دن ہے آپ نے کہا مولانا مجھے آپ کو سو روپے دینے تو میں کہوں کہیں ڈیڑھ سو تو نہیں لیے تھے آپ نے آپ کہیں اچھا ڈیڑھ سو آپ شک میں پڑ گئے یعنی آپ کو علم ہے لیکن اس علم میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک موجود ہے یعنی اقرار اور انکار آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے اشہد ان لا الہ اشہد اقرار ہے لا الہ کیا ہے انکار ہے یعنی پہلے انکار کا بھی علم ہو اقرار کا بھی علم ہو لا الہ کوئی خدا نہیں ہے یعنی اس انکار کا بھی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اللہ بس خدا ہے یہ اقرار ہے اس کا بھی یعنی جب یہ دو علم ملتے آئیں تب جا کے انسان یقین کامل پہ پہنچ جاتے ہیں انسان کو پتہ ایک چھوٹا سا کیڑے حشرات یہ جتنے گھنگتے ہیں خواتیم بہت ڈرتی ہیں چیزوں سے اب اسے یقین ہے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں شک موجود ہے کہیں نہ کہیں ڈر موجود ہے اسی طرح ہم اپنے تمام تر روز مرہ زندگی کے کاموں میں تھوڑے بہت علم تو رکھتے ہیں خدا قدیر ہے ہر چیز پر قادر ہے امام زمانہ ہے اہل و بائت ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنے شک میں گرفتار ہو جاتے ہیں میں چھوٹی سے ایک مثال آپ کو قرآن مجید سے دوں کہ حضرت موسیٰ اپنی ساری قوم کو نہر نیل پر لے گئے فیرون کے جھانسے سے بچا کر اب نکلے چھپ 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 کے نکلے اور بہت دور دریا بہت دور تھا تو قوم نے یہ سوچا فیرون ہمارے پیچھے اتنی دور کہاں آئے گا تعداد ہے چھے لاک اب یہ رات کو بڑے سکون سے سو گئے کہ فیرون ہمارے پیچھے نہیں آئے گا اس دریا کے کنارے صبح جیسے اٹھے انہوں نے بڑا گرد و گبار دیکھا بڑی مٹی دیکھی دور سے کہا یہ مٹی اور گرد و گبار کیسا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر ہمارے قریب آ رہا ہے اب لشکر اتنا قریب تھا یہ لشکر کو دیکھ رہے تھے لشکر ان کو دیکھ رہا تھا تو یہ پریشانوں کو اٹھے اٹھو موسیٰ موسیٰ ہمیں کہاں پر لے کر آئے ہو کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پیچھے دیکھتے ہیں تو دریا ہے آگے دیکھتے ہیں تو فیرون کا لشکر ہے تو دیکھیں ان کو ڈرنے کی ضرورت بھی تھی وجہ یہ ہے کہ فیرون بڑا ظالم تھا زندہ زندہ بچوں کو ماں پیٹ کو چاک کرتا تھا اور بچوں کو نکالتا تھا اتنا ظلم کیا تھا اب وہ ظالم سامنے اور دورتا ہوا آ رہا ہے بلکل اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور کہندل کے موسیٰ کہاں لاکر تم نے کھڑا کر دیا پیچھے جاتے ہیں تو دریا ہے آگے جاتے ہیں تو فیرون ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا گبراؤ نہیں بڑے سکون اتمنان سے بیٹے ہوئے میرا رب ہے جو ہمیں ہدایت دے گا ہمیں راستہ دکھائے گا تو یہ اتمنان موسیٰ کے لیے بنتا ہے کیونکہ نبی ہیں مقام یقین پر ہیں اللہ پر یقین ہے یقین خدا نے کہا جاؤ تو بس مجھے کیوں پرواہ کرنی اللہ بچائے گا تو یہاں پر ان کے نبی اور وسی تھے جنابِ یوشع بن نون انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ کا کیا حکم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو یہ نبی کا یقین اب وسی کا یقین تو کہا اللہ کا حکم ہے کہ پانی میں گود جاؤ انہوں نے اپنے گھوڑے کو لیا اور آگے پڑے اور گھوڑے کو اشارہ کیا کہ پانی میں چلے جاؤ یہاں گھوڑے نے پانی میں چھلانگ ماری یہ پانی اس طرح بن گیا جس طرح جسے سیمٹ کی زمین ہوتی ہے یہ گھوڑا پانی پہ چلتا گیا جیسے کوئی شیشہ ہو کوئی کھانچ ہو وہاں پہ چلتا گیا اور دریا کو کروس کر کے بالکل آگے نکل گیا اب حضرت موسیٰ نے قوم کو کہا آگے پڑو اب دیکھئے علم بھی تھا آنکھوں سے دیکھا بھی تھا کہ یوشع بن نون اسی دریا سے اوپر قدم اٹھا کے چل کر گئے ہیں لیکن وہی جملے جو ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں یہ قرآنی قصے بڑے عبرت والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہ تو بائی چانس گزر گیا میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ فلاں فلاں جوان کی مثال ہے اس نے شادی کی اللہ پہ بھروسہ کیا محنت کی اللہ نے اتنا رزق میں اضافہ کیا تو کہتے ہیں مولانا بائی لکھ اور بائی چانس اس کا لکھ کھل گیا اور وہ اس کو رزق مل گیا اب یہ تو نہیں ہر کسی کا لکھ کھلے اور ہمیں بھی ملے تو یہ بھی یہی جملہ کہہ رہے تھے بائی لکھ یہ گزر گئے اب ہم پانی سے نہیں گزریں گے موسیٰ موسیٰ نے کہا سامنے دیکھ بھی رہے وہ آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ یو شعب بن نن گزر کے گئے لیکن کہنے لگے ہم نہیں گزریں گے تو یہاں پر پروردگار عالم نے قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا اللہ نے کہا موسیٰ اپنی اسا کو مارا اور اللہ نے ان کے لئے راستہ بنایا بلکل جیسے پل کا راستہ ہوتا ہے بلکل زمین کا راستہ بنایا کیونکہ یہ کہہ رہے تھا ہم پانی پہ چل کر نہیں جائیں گے راستہ بناوگے تو ماغے جائیں گے تو اللہ نے راستہ بنایا تو یہ یقین کی منزل ہوتی ہے انسان نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں جناب یو شعب بن نون کو بھی دیکھا چل کر گئے لیکن مقام علم تو تھا لیکن مقام یقین پر نہیں تھے تو انسان اسی مقام یہی مقام یقین ہے جو بہت کم لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے جس صفت کے لئے اہل بیت علیہ السلام یعنی علم تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تردید بھی ہے اور ایزان محترم یہ کوئی عام بات نہیں ہے ابھی ہم گھر میں بیٹھیں پیٹ بھرا ہوا ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں حمال یہ بڑا آسان ہے لیکن جب انسان مقام امتحان پر آتا ہے تو سو میں سے ایک بندہ اس امتحان پر پورا اترتا ہے تین سو تیرہ تین سو تیرہ یہ عدد یقین والوں کا عدد ہے جن میں شک ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہوگی ایسے افراد ہوں گے دیکھئے حضرت مہد علی جب خلافت زائری پر پہنچے تو ظاہری افراد جتنے بھی اطراف میں تھے احمد علیہ السلام کے امام علی کے کوئی کم افراد نہیں تھے اب اس زمانے میں تلحہ زبیر زبیر کا لقب ہے صحیف الاسلام جس کو کہا جاتا تھا اتنی جنگیں رسول خدا کے رکاب میں لڑی مولا علی کے رشتدار ہیں بڑے بڑے صحابی اب مولا علی خلافت پر پہنچیں ایک لشکر بنتا ہے جس کی سربراہی نبی کی زوجہ جنب عائشہ کر رہی ہے جس لشکر میں تلحہ زبیر جیسے بڑے قد والے صحابی ہیں اب لوگ کیا کریں لوگ کس کی سائٹ پہ جائیں لوگ کس کی جانب پہ جائیں شک اور تردید میں معاشرہ پڑ گیا ہم کریں تو کیا کریں علی کے ساتھ حقیہ نہیں ہے یہی جنگ سفین کا معاملہ تھا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا کہ انسان اگر دشمن شناس نہ ہو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو یقین پیدا ہوتا ہی نہیں ہے اب پریشان لیکن اسی زمانے مولا کے ایک صحابی دا جس کا نام عام رہا ہے مولا نے جسے بسرے میں تمام تر لشکر کو بسیج کیا اور وہاں پہ جمع کیا یہ فوراں گیا اس نے اپنے گھر کا سارا ایک ایک سامان بیجا اور تقریباً سو ہزار دینار مولا کی خدمت میں لے آیا اور مولا خدمت کا مولا مجھے یقین ہے یہی علیہ ما الحق والحق ما علیہ یہ رسول خدا حدیث ہے کیوں لوگ تاکہ اے لوگو یقین کے ساتھ تو یہ یقین علم بھی تھا علیہ اقبر ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ اور اس تواری قدم کے ساتھ مولا علیہ کا ساتھ دیا اور فرماتے ہیں اس کے بعد اس جنگ میں بھی شریک ہوا یہ مولا کا صحابی یعنی دینار بھی دیئے اور مولا کا جان اور ساتھ بھی دیا اور جنگ سفین میں یہی مولا کا صحابی کیا ہوا مولا کے ساتھ امام علیہ کے لشکر میں شہید ہو گیا تو یہ یقین ہے انسان اگر یقین انسان کے پاس ہو تو پروردگار علم اس کو جگہ جگہ مدد کرتا ہے ملتا ہے کہ لشکر رسول خدا اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے جب بھی قضاء حاجت ہوتی تھی تو رسول خدا بہت دور چلے جاتے تھے اتنا دور کہ کوئی بھی اس لشکر کا شخص رسول خدا کو دیکھنا پڑ تو رسول قضاء حاجت کے لیے بہت دور گئے کوئی پہاڑ بہاڑی کی ڈھونے تو اتنے دور میں کسی کافر رسول کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اس نے رسول کا پیچھا کیا پیچھا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا رسول خدا ایک جگہ پر اپنی تھکاوت کو دور کر رہے ہیں اور وہاں پہ لیٹے ہوئے تو یہ رسول کے سر پہ آیا اور اس نے تلوار نکالی اور تلوار کو مارنا چاہا اب ایک میٹر کا فاصلہ ہے تلوار میں رسول خدا لیکن رسول خدا بڑے اتمنان سے وہی اتمنان جو مولا علی کو شبہ ہجرت میں تھا یہ یقین ہے ایزان مہتر انہوں نے کہتے ہیں مولا کس طرح سو گئے بھئی جب آپ کی جان آپ کا مال آپ نے اللہ کے حوالے کیا نا یعنی جب آپ کا یقین ہو کہ لا تسقطو کوئی بھی ایک ورق کوئی بھی ایک پتہ درخ سے گر نہیں سکتا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو اس یقین پر اگر آپ پہنچ جائے پھر تیغ جلتی ہے تو چل جائے وہ بچانے پر آئے تو بچا بھی سکتا ہے اور اس کی اگر رضا ہو اور اس کی اگر یہ مسلحت ہو اور تدبیر ہو کہ اگر مجھے مرنا ہے تو مر بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں ہے تو رسول خدا بلکل سکون سے لیٹے ہوئے تھے اس نے تلوار مارنا چاہتا اب تمہیں کون بچائے گا رسول خدا نے کہا انہا رب بھی میرا رب موجود ہے بچانے کے لئے اب یہ مارنا چاہتا تھا اتنے میں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا فرشتے نے اس کو گرایا اس کی تلوار زمین پر کہ رسول خدا نے اس کی تلوار کو اٹھایا اٹھانے کے بعد اب رسول نے اس پر وار کیا اور کہا اب بتا تجھے کون بچائے گا میرا تو کوئی رب ہے بچانے والا بلا اپنے بطوں کو بچانے اس نے یہ منظر دیکھا کہ واقعا مجھے تو کوئی بچانے والا ہے کیونکہ یقین تو ان کو تھا ہی نہیں نا تو اس نے کہا اگر ایسا رب ہے جو آپ کو ایسی تنہائی کے وقت میں بچا رہا ہے میں اس رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور اس شخص نے وہیں پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو ایزان محترم یہ جتنے موجزے آپ دیکھتے ہیں نا کائنات میں ایک بندہ دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے ایک بندہ امام حسین کو سلام کرتا ہے سلام کا جواب بھی سنتا ہے ایک مومنہ جاتی ہے دعا کرتی ہے اسی وقت دعا قبول ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ یقین ہے دوسری وجوہات کو میں بھی بیان کروں گا جب انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے معصوم مولا علی نے جلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خدا چاہتا تو خانہ خدا اپنے گھر کی بنیادوں کو زمرت سے اور ان عظیم ترین پتھروں سے بنیاد کو رکھ سکتا لیکن اللہ نہیں رکھا اگر خدا چاہتا تو کعبہ کو سونے سے بنا دیتا لیکن اللہ نے نہیں بنایا تاکہ تمہارے یقین کو چیک کرے اگر یہ کعبہ سونے کا ہوتا تو دنیا پرس مال پرس سونا پرس وجوم لاتے اور کعبہ کا تواف کرتے سونے کی وجہ سے لیکن اللہ نے عام ایٹوں سے اپنے گھر کو بنایا اہل و بیت عام زندگی گزارتے تھے رسول و خدا عام زندگی گزارتے تھے یعنی اگر وہ جگہ جگہ پہ موجزے دکھاتے اور یہ کام کرتے تو لوگ فورا ان کی طرف آ جاتے لیکن نہیں لوگوں کا یقین کو چیک کرنا تھا یہ خاموشی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ظلم ہوتا ہے کبھی قتل ہوتا ہے کبھی شہادت میں ہوتی ہے تو مومن پریشان ہو کر کہتا ہے پروردگار عالم معصوم فرماتے ہیں کبھی اتنی ظلمت اور اندھیرہ چھا جاتا ہے کہ لوگوں کا ایمان لرزے میں آ جاتا ہے ایک نصف خدا ایک تھوڑی سی روشنی ایک جھلک دکھاتا ہے پھر مومنین کے قلوب میں ایمان اور اتمنان کی منزل اور منازل تے ہو جاتی ہے اگر کسی پر یقین ہوئے زان محترم اگر مقام یقین پر آ جائیں تو انسان کے ایمان پر کبھی لرزہ تاری نہ ہو جائے بہت سارے ایسے موجزیں ہیں آپ نے سنے بھی ہوں گے میں نے پچھلی نشست میں بھی آپ کو موجزیں سنائے تھے کہ اگر نسبت ہو جائے میں ایک مورے کم ہوئے آپ کو واقعہ سنایا تھا پچھلی نشستوں میں کہ خاک خاک امام رزہ نہیں تھی لیکن اس نے دی اس پر نام تھا اس نے آنکھوں کو لگائی اور اس کو بینائی مل گئی تو اصل یقین ہے اگر یقین نہ ہو خاک شفا بھی انسان کھالے اس کو شفا نہیں ملے گی لیکن اگر عام خاک کھا اس کی نسبت امام حسین سے وہ اہل بحث سے ہو اور یقین کر کے کئی موجزیں ہیں وقت میں تنیل جائے اس لیے کہ سارے موجزوں کو ہم موضوع سے ہٹ جائیں اس لیے امام باقر فرماتے ہیں ان اللہ اقدر انا علامہ نورید ہم جو چاہتے ہیں خدا نے ہمیں طاقت دی ہے وہ ہو جاتا ہے اس لیے محلویت کے در پہ جاتے ہیں اللہ نے یہ طاقت دی وہ چاہیں تو مردے کو زندہ کریں وہ چاہیں تو مریض کو شفا دیں کیونکہ ان اللہ اقدر انا اس پر اللہ نے ہمیں قادر بنایا ہے یہ طاقت کی اجازت پر وردگارِ عالم نے ہم کو دی ہے ایک واقعہ سننے امام رضا علیہ السلام کا کہ ملتا ایک شخص تھا مشہد مقدس میں نام تھا مشہد محمد یہ بزرگوار فرماتے ہیں یہ شخص ایک صحیح آدمی نہیں تھا یعنی عمل کے اعتبار سے بہت کمزور تھا مسجد میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا ایک عرصہ گزر گا یا مسجد میں نہیں آیا بزرگوار نے پوچھا کہ یہ کہاں گیا تو لوگوں نے کہا قبلہ وہ تو فقیر ہو گیا ٹھیک ٹھاک اچھا اس کا کام تھا کہ فقیر ہو گیا اور فقیر نہیں اندھا بھی ہو گیا نابینا ہو گیا اب سرکوں پر فقیری کرتا ہے یہ پریشان ہوا کہ کیسے ممکنے کہاں کہتا کچھ عرصے کے بعد مدانہ کہتے ہیں میں نے اس کو گلی میں دیکھا واقعا چھوٹا سا اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا اور آنکھیں نابینا تھیں ہاتھ میں آسا تھی اور لوگوں سے فقیری کر رہا تھا پریشان ہوا کہ ٹھیک ہے ایک عرصہ گزرا اور میں نے کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا قبلہ بھی تو اس کے حالات بہتر ہو گئے اس کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئی ہیں اور ماشاءاللہ اس کا دکان بھی کھل گیا اور دکان بھی چل رہا ہے تو اس کے حالات بڑے اچھ ہو گئے یہ پریشان ہوا ایک بندہ فقیر ہوا اور کافی عرصے کے بعد لوگوں نے کہا ٹھیک ہو گیا کہ رہا ایک ڈیر سال دو سال گزرے میں روڈ سے جا رہا تھا تو میں نے اسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا اب میں نے جیسے دیکھا اس نے مجھے نہیں پہچانا جیسے آگے گیا تو میں نے کہا مشہدی صاحب ذرا محمد مشہدی صاحب ادھر تو آئیے جیسے آئے انہوں نے مودانہ کو پہچان گئے کہ کہاں ہیں میں نے سنا تھا کیا آپ فقیر ہوئے تھے کہیں وہ شرمندہ نہ ہو میں نے کہا آپ سنا تھا آپ نابینا ہو گئے انہوں نے کہاں صرف نابینا نہیں ہوا تھا میں فقیر بھی ہو گیا تھا اتنا فقیر کہ میں صبح سے شام تک گلی کوچے میں دو وقت کی روٹی کے لیے لوگوں سے فقیری کرتا تھا کہ پھر کس طرح ابھی یہ آپ کی حالات بدل گئے اللہ نے ماشاءاللہ آنکھیں بھی دے دیں اس نے کہا یہ سب امام رضا کا کرم ہے کہ وہ کیسے انہوں نے کہا بیٹھ جائیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ٹھیک انہوں نے بتانا شروع کیا کہ میں روزانہ صبح سے شام تک دو وقت کی روٹی کے لیے جاتا تھا پھر گھر آتا تھا میری بیوی چائے بناتی تھی میں وہ چائے پیتا تھا پھر نکل جاتا تھا کہتا اسی طرح ہمارا گزر و سفر ہو رہا تھا ایک دن میں گھر آیا گھر آنے کے بعد میں نے بیوی کو چائے لے کر آئے وہ کچن میں گئی لیکن کافی دیر لگی اس کو چائے بنانے میں پھر چائے کا کپ لے کر آئی پھر میں نے کہا چینی لے کر آؤ پھر وہ آگے گئی پھر بہت دیر لگا دی اس نے چینی لانے میں میں نے تھوڑا کان دیا میں نے محسوس کیا وہ رو رہی ہے میں نے اس کو کہہ در آؤ خاتون کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں رو رہی میں نے کہا تم رو رہی ہو اس نے کہا یہ تمہارے شوہر پر اللہ کا عذاب ہے یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا اور اس نے کہا کہ تم عذاب الہی میں مبتلا ہو فقیر ہو گئے آنکھیں بھی چلی گئیں کرایا بھی نہیں دیر اتنے دن گزر گئے کہتے میرا بہت دل دکھا کیونکہ مرد خود مسئیبت برداشت کر لیتا لیکن بیوی بچے اگر رونے لگیں اور اس طرح کوئی ان کی بیزتی کرے اس کا اندر ٹوٹ جاتا ہے کہا میں فوراں اٹھا میں نے اصحا لی میں نے کہا سیدھا امام رضا کے بعد جاتا اور مولا کہتا مولا یا موت دو یا مجھے بینائی دو مجھے شئی کرو میں اس سالات میں نہیں رہ سکتا اگر مولا ہیں تو ہمیں دیں یعنی ان کے ہوتے ہوئے میں اس فقیری میں اس ذلت میں اس خاری میں رہوں کہ یہ اصحاب بیوی نہیں کہا کیوں ایسی باتیں کرتے ہو پیٹ جاؤ میں تو عورت ہوں ایسی باتیں کر دیتی ہوں تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ایسی باتیں کرتے رہے دل پہ مت لو اس نے کہا نہیں واپسی میں یا میرا جنازہ آئے گا یا ہمیں ٹھیک ہو کر رہا ہوں اب اس عظم کے ساتھ یہ حرم کی طرف کیا کہ جیسے حرم میں داخل ہوا تو سین میں کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے اپنے امام سے تند لہجے میں بات کرنا شروع کی یہ کیا حالاتیں مولا میں فقیر ہو گیا صبح سے شام تا فقیری کر رہا ہوں پھر ہماری میری بیوی کی کوئی بیزت ہی کر رہا ہے کہ ہم آپ کے بچے نہیں ہیں ہم یہ نہیں وہ نہیں ہیں کہ تند لہجے امام سے باتیں کرنا شروع کی خادم تھا امام رضا کا مجھے جانتا تھا دور سے اس نے کہا مشہدی محمد اتنے غصے میں کیوں تو میں نے کہا بس حالات ایسے ہیں تو اس نے کہا مغرب و عشاء کی نماز پڑھی میں نے کہا نہیں کہا مجھے مسجد میں لے گیا وہ آگا نماز پڑھو آہستہ امام سے باتیں کرو اس طرح بات نہیں کیا کرتے اس نے کہا پیچھے کچھ موزن زفرات بیٹھیں تو دھیمے بات کرنا کہا میں نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد پھر میں نے اپنی شور و شرابہ کرنا شروع کر دیا اب ظاہر جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں ظاہر جو بندے روتے بھی ہیں تو سکون سے روتے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹرپ نہ ہو اب کہتا ہے میں جان بھی رہا تھا کہ میرے اس غصے میں لوگ ڈسٹرپ بھی ہو رہے ہیں میں نے امام سے بہترامی بے عدبی میں غصے میں بات کرنا شروع کر دی یہ ہے یہ ہے آپ نے یہ نہیں دیا آپ نے وہ نہیں دیا میں مر جاؤں گا لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گا آپ سن بھی رہے ہیں مجھے دے بھی نہیں رہے کہا جب میں بے عدبی پہ اتر آیا تو پیچھے جو لوگ تھے ان کی ایک کی مجاواز آئی کہا یہ کتوں کی طرح کتنا بھی بھوکتا رہنا مولا رضای سے جواب نہیں دیں گے کیونکہ میں بے عدبی کر رہا تھا کہا جیسے یہ الفاظ میں نے سنے نا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا اتنا ٹوٹا میں روتا ہوا میں نے عصا لی اور سیدھا امام رضا کی ذریع کی طرف گیا میں نے عصا کو امام کی ذریع پہ مارا میں نے کہا مولا یا مجھے مار دو میں ایسے نہیں جاؤں گا اس نے بھی مجھے ایک عجیب نسبت دیئے اور آپ بھی میرا جواب نہیں دے رہے عصا بس ذریع پہ مارنی تھی میں غش کھا گیا وہی پہ بہنش ہو گیا جیسے میں بہنش ہوا تو میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ امام رضا وہی منظر وہی ذریع کے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد مشوہدی کیوں اتنا خود کو تکلیف لیتے ہو گویا مولا کہنا چاہتے تھے اگر ہم سے بہتر ہم ہی کرو گے تو ہمیں تو تکلیف نہیں یہ خود کو تکلیف دے رہے ہو کیوں خود کو اتنی عذیت دے رہے ہو دو آنکھوں کی وجہ سے عذیت دے رہے ہو ہماری ذریع پہ عصا مار رہے ہو تو امام نے کہا چلو ہم نے تجھے آنکھیں دی کہ یہ کہنا تھا تو جیسے کوئی نین سے اٹھتا ہے ویسے میری آنکھیں کھول گئیں تو کھلا تو میں نے سارے مجمع کو دیکھا جو نابینا شخص سارا مجمع مجھے نظر آ رہا تھا کہ پھر اللہ جانے مجھے نہیں سمجھ کہ میں نے دوبارہ عصا ذریع پہ مولا کے کیوں ماری اب جب میں نے دوبارہ عصا ماری میں پھر بیونش ہو گیا بیونش ہو گیا امام نے کہا محمد مشہدی ہم نے تجھے آنکھیں دے دی پھر کیوں خود کو عذیت دے رہے ہو کیوں خود کو پریشان کر رہے ہو کہ جلدی گھر جاؤ ہماری بیٹی رو رہی ہے اس حال میں گھر سے آئے ہو ہماری بچی رو رہی ہے جلدی جاؤ اسے اتنی تکلیف نہ دو کہ اب مجھے سے نین سے اٹھا کہا لوگ سمجھ گئے مجھے شفاں مل گئی اب ایران میں یہ کہ بندے کو شفاں مل جائے وہ اس پر ایسا اٹیک کرتے ہیں وہ کپڑے شپڑے اس کے پھار دیتے ہیں وہ اپنا کہتے ہیں کہ امام کی زیارت ہوئی اب اس نے کہا یہ ہوا تو میرا حال تو برا ہو جائے گا کہتے ہیں میں نے ایکٹنگ کی کہ میں ٹھیک نہیں ہوا میں نے ویسے ہی نابیناوں کی طرح چلنا شروع کیا سیدھا مسجد میں گیا مسجد سے باہر مولا کے سین کی طرف آیا اب وہ باہر جو جالی ہوتی امام کی وہاں سے مولا کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا واقعا مجھے آنکھیں مل گئی پورے سین کو دیکھ رہا ہوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں نے کہا مولا آنکھیں دے دی میں بہت شرمندہ ہوں میں نے دو رکعت نماز توبہ پڑی مولا میں نے بہترامی کی مولا میں نے بے عدبی کی میں نے کہا مولا وہ آنکھیں دے دی ہیں خالی آدھ گھر نہیں جانا چاہ رہا اتنا خوشی کا دن ہے میرے لئے میں تھوڑی مٹھائی لے کر جاؤں بچے کے لئے کچھ لے کر جاؤں یہی رو رو کے امام سے کہہ رہا تھا کہا ایک ہاتھ آگے بڑھا میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا دو ہزار تمہار اس نے میرے ہاتھ میں رکھے میں نے ہاں وہ جیب میں رکھے حرم سے باہر نکلا اور دوڑا دوڑا بازار گیا میں نے مٹھائی لی کچھ کھانے پینے کا سامان لیا کہہ رہا وہ میری زندگی کا بہترینی سے کوئی عید کا دن وہ میری خوشی کا میرے اور بچوں کی خوشی کا دن تھا کہتا ہے وہ میں لے کر گھر پہنچا بی بی کو وہ دیا کہتا ہے قبلہ وہ دو ہزار تمہار جو امام نے عطا کیے تھے نا ان سے میں نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا یہاں میری دکان اتنی برکت ہوئی اب الحمدللہ رزق بھی ہے آنکھیں بھی ہیں سب کچھ ہیں میں نے ہر برائی چھوڑ دیے تو ایزان محترم اگر انسان یقین سے مانگے امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے شرمندہ ہوتے ہو امام سمجھ کے باتیں نہیں کر سکتے باپ سمجھ کے بھائی سمجھ کے دوست سمجھ کے آؤ اور ہم سے کلام کرو تو یقین ہو تو یہاں پر چند باتیں ارز کر دوں کہ انسان کی دعا چند وجوہات کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ میں نے کل کی نشہ اس میں ارزت کیا تھا لوگ اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے معصور فرماتے شل ہو جائیں یعنی گیلے ہو جائیں رو رو کے پورا بدن ان کا پانی پانی ہو جائے لیکن اللہ دعایں قبول نہیں کر رہا کیوں؟ تین چار وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح معصور اناو علی ابابا حاجل امت احلوبائیت ہمارے والدین کی حیثیت رکھتے جس طرح باپ بچوں کو آگ کر دیتے کچھ لوگوں کو احلوبائیت آگ کر دیتے آگ شدہ بندے کی کبھی دعا قبول ہرگز نہیں ہوتی کہ ایک شخص مشہد الرضا میں آیا اور امام الرضا اس کے خواب میں امام نے فرمایا ہمارے بعض چاہنے والے اتنے گناہ کرتے ہیں کہ شفاعت ہم اب کیسے کریں یعنی تھوڑی سی شفاعت کی گنجائش بھی نہیں رکھتے اتنے گناہ اتنی خطائیں کرتے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ گویا ہم آگ کر دیتے ہیں ان کو اتنی خطائیں کرتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے معاملہ آگ کا نہیں ہوتا کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی مومن نیک ہے صالح ہے سب کچھ ہے لیکن اسے یقین نہیں ہے دعا کر رہا ہے لیکن یقین سے نہیں کر رہا اگر وہ یقین ہو انسان کو واقعا کہ حضرت عیسیٰ کی رسول اللہ نے فرما دے اگر یقین زیادہ ہوتا تو وہ ہواوں پر چلتا ہے یہ یقین ہے احلوبیت اگر پانی پر چلتے تھے یقین ابراہیم تھا تو آگ میں پھینکا گیا لیکن کس یقین اور اتمنان سے جناب ابراہیم نیچے آ رہے تھے اور اللہ نے اس آگ کو گلو گلزار میں بدل دیا تو ایزان مخترم یقین اگر انسان کے وجود میں ہو تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کا ایمان صبات قدم بالاخص رزق میں ہم خبراتے ہیں شادی کروں گا تو کیا ہوگا اہلوبیت کے راستے پر چلوں گا تو کیا ہوں گا یہ حرام کی کمائی اس نوکری کو میں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا پھر میں کھاؤں گا کہاں سے حرام کے راستے پر نہ چلوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ سارے شک و شبہات ہیں اگر وہ خدا یقین ہمارا ہے کہ ایک چونٹی ہے اس کو زمین کے اندر ایک حشرات کو زمین کے اندر رزق دے رہا ہے آسمان کی مخلوق کو وہاں پر دے رہا ہے کبھی آپ نے سوچا ان چڑیوں کو کہاں سے رزق ملتا ہے کہ آپ نے پھینک کر ان کو دیا پھر بھی آپ کے درخت پر چڑیاں ہیں اڑتی رہتی ہیں کبوتر اڑتے رہتے ہیں اتنے حیوانات جنگلات میں بس رہے ہیں ہل چل رہے ہیں کون رزق دے رہے ہیں پروردگار عالم دے رہے ہیں تو انسان کا یقین اگر مضبوط ہو تو یہ فوبیا یہ انزائٹیا یہ دپریشن یہ چتنے بھی پرابلمز ہیں نہیں ہیں ان سب کی جڑ جو میں نے ڈھونڈی ہے وہ یقین ہے اگر ہمیں یقین آجائے زان محترم تو جسم بھی ہمارا سالم رہے گا روح بھی ہماری سالم رہے گی دعا ہے پروردگار عالم امام زیند العابدین علیہ السلام دعا مکارم الخلاق کا جملہ والصحح لماعند کا یقین ہے خدا میرے یقین کو صافت کریں